سور ملک آپ پڑھتے ہو اللہ نے جھجوڑ کے رکھ دیا ہے کیا تم اس بات سے بھی معمون ہو گئے کہ جو وہ ذات آسمان میں ہے کہیں تمہارے اوپر وہ پتھروں کی بارش نہ کر دیں وَخَالُوا مَحْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَانَحْنُ لَقَبِ مُؤْمِنِينَ کہتے موسیٰ تم کوئی بھی نشانی لے آؤ تم کوئی بھی نشانی ہمارے پاس لے آؤ تاکہ اس کے ذریعہ تم ہمارے اوپر جادو کر دو فَمَانَحْنُ لَقَبِ مُؤْمِنِينَ پھر بھی ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتے ہار نشانی موسیٰ کی ان کو کیا لگتا جادو تو بلتے تم کتنا بھی جادو کرو نا تمہارے اوپر تو ہم ایمان نہیں لاسکتے ہوا کیا ذرا دیکھیں اللہ کا عذاب کیسے طریقے سے آیا بڑی محنت اللہ نے دی بیچ بیچ میں خوشحالی بھی ان کے اوپر آتی رہی لیکن نئی صدرے جیسا کی حدیث کے اندر آئے کُلُّ مَوْلُوْدُنْ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت میں توہیدہ لیڈی موجود ہوتی ہے اگر اس کی فطرت سے چھڑ چھاڑ مت کریں تو یقیناً وہ اپنے اللہ کو اپنے خالق و مالک کو پہچانے گا فَا بَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجْزَانِهِ لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا مشرق بنا دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمين وَلَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نبینا محمد وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ يَجْمَعِينَ أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وَلَوْا أَهْلَا الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَاخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ برادران اسلام پردانشین ماں اور بہنوں نوجوان دوستوں اور ساتھیوں عزیز بچوں نومی تراویح کی سعادت ہم سب نے حاصل کی نوے پارے کی تلاوت بھی سنی سورِ عراف کا بقیہ اور سورِ انفال کا کچھ حصہ ہم نے سنا وہیں سے کچھ آیتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں سورِ عراف کے اندر بہت سی ایسی قوموں کا تذکرہ ہے جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا وہ اس صفے ہستی سے مٹ گئیں اس کے بعد اللہ جللہ شان ہو سورِ عراف آئین نمبر نائن سکس کے اندر اللہ کے عذاب سے بچا کیسے جا سکتا ہے خریہ والے بستی والے کس چیز پر اگر عمل کریں تو وہ عذابِ الٰہی سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے بھی مستحق ہو جائیں گے چنانچہ اللہ جللہ شان ہو ارشاد فرماتے ہیں اور ایک بات جان لیجئے اللہ کو کسی بھی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَعَامَنْتُمْ اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزار بن جاؤ کہانی ختم امن و امان کی زندگی گزارو کیوں اللہ کسی کو عذاب دے گا تو اللہ کو عذاب دینے میں میرے بھائیوں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن جب قومیں بغاوت پہ آمادہ ہو جاتی ہیں سرکشی پہ آمادہ ہو جاتی ہیں اور تکبر اور عناد کا راستہ اختیار کرتی ہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتی ہیں اس کی کتابوں کا انکار کرتی ہیں تو بستی والوں پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچاؤ کے طریقے بتا رہے ہیں قریہ والوں کو بستی والوں کو کیسے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں وَلَوَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اگر قریہ والے بستی والے ایمان لے آئیں وَاتَّقَوْ بچاؤ کرنے لگیں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے لگیں اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکت کے دہانے کھول دیں گے وَلَاكِنْ قَذَّبُوا لیکن جب انہوں نے جھٹھلایا فَاخَدْنَا هُمْ ہم نے انہیں پکڑ لیا یعنی ہمارا ان پر عذاب آ گیا بِمَا قَانُونَ يَقْسِبُونَ اس وجہ سے کہ جو کچھ یہ کمائی کرتے تھے اسی وجہ سے ان کے آمال اور کرتوت جیسے تھے اسی اعتبار سے ہمارا ان کے اوپر عذاب آ گیا تو یہ اللہ تبارک و تعالی پروٹیکشن اور بچاؤ کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے کیسے بس سکتے ہیں پہلی چیز تو ایمان ہے شرط اول ہے ایمان لانا پڑے گا اللہ پہ اللہ کے رسولوں پہ اس کی کتابوں پہ ایمان کے بارے میں میں بارہا کلام کرتا رہا ہوں اور بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش بھی کر چکا ہوں تقوی پہ تھوڑی بحث کر لیتے ہیں اگر بستی والے ایمان لے آئے ہیں اور تقوی اختیار کر لیں تقوی کا مطلب ہی ہوتا ہے بچاؤ کرنا احتیاط کرنا آڑ پیدا کرنا تقوی یہ نکلا ہے وقایہ سے عربی زبان میں وقایہ کہتے ہیں بچاؤ کو یعنی آپ اپنے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں بچاؤ پیدا کر لیجیے آڑ پیدا کر لیجیے کوئی ایسا کام کریے کہ آپ کے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں آڑ ہو جائے پردہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو قدم پھوک کر رکھنا پڑے گا اللہ کا ڈر پیدا کرنا پڑے گا تو تقوی ہے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے حضرت تعریف بتا جی یہ ڈیفینیشن کیا ہے تقوی کی تو حضرت علی نے کہا تقوی کی تعریف حضرت علی بتا رہے ہیں تقوی کی تعریف حضرت علی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنا اس کا ڈر پیدا کرنا والعمل بالتنزیل قرآن کے مطابق عمل کرنا والقناعت بالقلیل تھوڑے پہ قناعت کرنا تھوڑے پہ قناعت کرنا والاستعداد اليوم الرحیل اور کوچھ کرنے کا جو دن ہے جب ہم سب اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے اس دن کے لیے تیاری کرنا اس دن کے لیے تیاری کرنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبئی بن کعب سے پوچھا مت تقوی عبئی بتاؤ تقوی کیا ہے حضرت عبئی بن کعب کہتے ہیں حلس لگتا یا امیر المؤمنین وادیاں حلس لگتا یا امیر المؤمنین وادیاں فیہ شوقن امیر المؤمنین آپ ایسی وادی میں ایسے راستے پہ کبھی چلے ہیں جس کے اندر کانٹے بھرے ہوں کہنے لگے ہاں میں چلا ہوں کہنے لگے فمادہ فالتا آپ کیا کرتے ہیں قال شمر تو ازاری میں اپنے ازار کو اوپر اٹھا لیتا ہوں کہیں میرے دامن سے میرے کپڑے سے کوئی کانٹا نہ پھنس جائے تو حضرت عبئی کہتے ہیں ذا کا تقا یہی تو تقوی ہے عربی کا شاعر کہتا ہے وَسْنَعْكَ مَاشِنْ فَوْقَ اَرْضِ الشَّوْقِ يَحْذَرُ مَا يَرَا لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً اِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَسَا زمین پہ ایسے چلو بچا کے چلو کہ کہیں کانٹے تمہارے دامن سے نہ پھس جائیں ایسے زمین پر چلو اور تم کسی معمولی گناہ کو حقیر نہ سمجھو اس لیے کی کنکر کنکر مل کر پربت بن جاتا ہے پہاڑ بن جاتا ہے تو چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ جانو ورنہ کنکر کنکر مل کے کیا بن جاتا ہے پہاڑ بن جاتا ہے تو ہمیں دھرتی پہ قدم پھوک کے رکھنا ہے تو معلوم یہ ہوا تخوہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دیں بڑے گناہ بھی چھوڑ دیں تخوہ یہ ہے کہ ہم جیسے محفل میں اللہ سے ڈرتے ہیں تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں جیسے ہم محفل میں گناہ نہیں کرتے ہیں تنہائی میں بھی گناہ چھوڑ دیں یہ تقوہ ہے ورنہ بہت سارے لوگ محفل میں تو بڑے متخی آپ کو نظر آئیں گے لیکن تنہائی میں جب ہوتے ہیں تو اللہ کے حدود کو پامال کر دیتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کائنات کے امام فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کے آئیں گے چمکتی ہوئی نیکیاں پہاڑ کے مثل نیکیاں لے کے آئیں گے لیکن اللہ انہیں گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے حدود کو پامال کر دیتے ہیں تو میرے بھائیو یہ پروٹیکشن اور بچاؤ ہے لیکن بستی والے جب انکار کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ جللہ شانہو چونکہ سور عراف کے اندر بہت ساری قوموں کے تذکریں ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ جیسا ابھی میں نے کل قوم لود پر اللہ کا کیسے عذاب آیا اس کا میں نے تذکرہ کیا تھا اور ایک ہلکی سی جھلک آپ کو دکھائی تھی اس آیت کے بعد جو ابھی میں نے سور عراف کی آیت نمبر نائنٹی سکس آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے جشت آگے اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں کیا بستی والے اس بات سے معمون ہو گئے کہ ان کے پاس میرا عذاب آ جائے اس حال میں کی وہ رات میں سو رہے ہوں کیا بستی والے مطمئن ہو گئے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے خوابگاہوں میں آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں اور میرا ان پہ عذاب آ جائے کیا بستی والے مطمئن ہو گئے کہیں ان کے اوپر ہمارا عذاب دن چڑھے نہ جائے جبکی وہ کھیل رہے ہوں گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں پتا چلا اللہ کا عذاب آ گیا افا امینو مکر اللہ کیا لوگ اللہ کے مکر سے کیا لوگ مطمئن ہو گئے فلا یأمنو مکر اللہ 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 القوم الخاسرون اللہ کے مکر سے وہی لوگ پناہ وہی لوگ معمون ہوتے ہیں جو خسارے میں ہوتے ہیں کسی وقت بھی اللہ کا عذاب میرے بھائیو اگر بستی والے گناہ کا کام کرتے ہیں تو اللہ فرماتے کسی وقت بھی میں اپنا عذاب تمہارے اوپر لا سکتا ہوں تم سوئے ہوئے ہو تو بھی میں لا سکتا ہوں عذاب تم جاگے ہوئے ہو کھیل رہے ہو اپنے کاروبار میں ہو تو بھی ہم تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کر سکتے ہیں اور دوسری جگہ سور ملک آپ پڑھتے ہو اللہ نے جھجوڑ کے رکھ دیا ہے آمین تم من فی السمائے این یخصیف بکم الارض فیدہی اتمور کیا تم معمون ہو گئے ہو مطمئن ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ کہیں وہ تمہیں زمین میں نہ دھسا دے اس حال میں کی زمین ہل رہی ہوگی ام امین تم من فی السمائے این یرسلہ علیکم حاسبہ کیا تم اس بات سے بھی معمون ہو گئے کہ جو وہ ذات آسمان میں ہے کہیں تمہارے اوپر وہ پتھروں کی بارش نہ کر دے ابھی میں نے کل بتایا قومِ لوت کی بستیوں کو فرشتوں نے آسمان کی بلندی پہ اٹھا کے پلڑ دیا اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کر دی تو کیا تم مطمئن ہو کہ کہیں تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں ہو سکتی ہے لیکن میرے بھائیو آج ہوتا کیا ہے کبھی زلزلے کی شکل میں عذاب آ جاتا ہے کبھی سیلاب آ جاتا ہے فلڈ آ جاتا ہے کبھی قہد سالی پھیل جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں آج کا انسان اتنا روشن خیال ہو گیا ہے عبرت اور نصیحت نہیں پکڑتا وہ کیا کہتا ہے آجی وہ زمین کے نیچے ذرا گرمی زیادہ ہو گئی زمین کی پلیٹیں ہل جاتی ہیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور اس کے بعد زلزلہ آ جاتا ہے ہاں وہ جی مانسون ذرا نہیں بن پا رہا ہے اس لیے وہ بارش رک گئی ہے میرے بھائیو اگر زلزلہ آتا ہے کیوں نہیں کہتے یہ اللہ کی نشانی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ اپنے بندوں کو ڈرارا ہے بارش نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں آپ یہ کہتے آپ مانسون کے پیچھے کیوں پڑے ہوئی ہیں مادی اسباب سے جوڑ کر کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ جب بستی والوں سے ناراض ہو جاتا ہے تو بارش کے قطروں کو روک لیتا ہے جب لوگ زکاة نہیں دیتے ہیں اپنے مال کی حدیث میں آتا ہے تو اللہ ان کو بارش سے محروم کر دیتا ہے نبی فرماتے ہیں اگر زمین پہ یہ جانور نہ ہو چرن پرند نہ ہو تو تمہیں قطرے کے لیے ترس جاؤ گے تو تم ہر چیز کو بس مادی اسباب سے جوڑ کے دیکھتے ہو آجی ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا یہ سب عذاب تم کو نہیں لگتا زلزلے آ رہے ہیں سیلاب آ رہے ہیں آدھیاں چل رہی ہیں توفان آ رہے ہیں کہت سالی پھیل رہی ہے بیماریاں آ رہی ہیں ایسی ایسی یہ تم کو عذاب نہیں نظر آتا تو میرے بھائیو آج کا انسان اتنا بے خوف اور نیڈر ہو گیا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے نہیں جی پچھلی امتوں پہ عذاب آیا وہ بہت بری قومیں تھیں ہم تھوڑی نہ ایسے ہمارے اوپر کہاں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اللہ بار بار یہ یہ جو ہے نا یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو بے خوف نہیں ہونا بے خوف نہیں بیٹھنا کہ تم اپنے بستر پہ چلے گئے ایسی ریموٹ اٹھایا ایسی آن کر لیے نہیں جی کچھ نہیں ہمیں ہوتا کہاں عذاب آنے والا ہاں تو میرے بھائیو اللہ کہتے ہیں اپنے بستروں پہ بھی چلے جاؤ تو بھی یہ مت سوچنا کہ وہاں ہمارا عذاب نہیں آئے گا رات میں نہیں آئے گا دن میں نہیں آئے گا تو میرے بھائیو یہ جو قوموں کے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں اس کو پڑھئے اور عبرت حاصل کیجئے اور ان جرائم سے توبہ کیجئے کہ جن جرائم کی وجہ سے ان قوموں پہ اللہ کا عذاب آ گیا کہ کہیں اس طرح کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے اس لئے ہمیں ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور پناہ ماگتے رہنا چاہیے ابھی دیکھئے آئیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں موسیٰ فیرون کا واقعہ بہت بار آیا پیچھے سور بخرا میں میں نے آپ کو بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام اتنے مظلوم نبی تھے اللہ اکبر ایسی قوم سے ان کا پالا پڑا تھا قوم بنو اسرائیل اتنی نعمتیں اللہ نے ان کے اوپر نچھاور کی پہلے بتا چکا ہوں میں لیکن اپنے نبی کو اتنائن ہونے پریشان کیا اپنے نبیوں کو بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی پناہ ذہنی طور پہ نفسیاتی طور پہ ایسے ایسے سوالاں ایسے ایسے سوالاں اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں منو سلوہ لے کے آؤ تو ایسا کرو تو ویسا کرو اور اس کے بعد نعمت مل جاتی تھی ناشکری کرنا شروع کر دیتے تھے تو ایک طرف تو اپنی قوم کو جھیل رہے ہوتے تھے اور دوسری طرف موسیٰ جیسا ظالم بادشاہ اور فیرون اور اس کے لشکر کا بھی مخابلہ کرنا ہے اپنی قوم کو فیرون کے ظلم و ستام سے نجات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بعد مفسرین نے لکھا ہے چالیس سال تک فائٹ کرتے رہے فیرونیوں سے چالیس سال تک لڑتے رہے کہ کسی طرح اپنی قوم قومیں بنی اسرائیل کو جن کو فیرون نے غلام بنا کر رکھا تھا وہ نکال کے لے چلے جائیں مصر سے فیرون جیسا ظالم کبھی بلتا نہیں جی موسیٰ جادوگر ہیں ابھی آج ہی جادوگروں کا واقعہ ہم لوگوں نے قرآن کے اندر جو صورت اسی صورت کے اندر کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کا مخابلہ کیا اور اللہ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو فتح عنایت فرمائی اور کہا اپنی لاتھی ڈال دو اور سارے سانپوں کو نگلتا ہوا چلا گیا جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں فیرون کو وہاں بھی مو کی کھانی پڑی لیکن اتنا سرکش اتنا ظالم بادشاہ تھا تو ہوا کیا کہ کبھی کبھی ان کے اوپر مصیبت آتی اب کبھی کبھی ذرا آسانی آ جاتی تو جیسے مصیبت آتی فیرونیوں پہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہ بڑے منحوس لوگ ہیں انہی کی وجہ سے ساری منحوست آتی ہے ہمارے اوپر یہ نہ ہوتے نا تو ہمارے اوپر یہ پریشانی نہ آتی اور جیسے تھوڑا خوشحالی آ جاتی ہجی ہم تو بڑے اللہ کے چہہتے لوگ ہم مستحق ہیں اس خوشحالی کے ہم ہیں ایسے کہ ہم کو یہ نعمت ملے اللہ حافظ تو دیکھئے کس طریقے سے اللہ نے اس کا نقشہ کھیچا ہے سورہ عراف آیت نمبر ون تری زیرو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ہم نے آلِ فِرَعَوْنَ کو قہد سالی کے ذریعہ پکڑ لیا قہد سالی پھیل گئی اور ان کے پھلوں میں کمی کر کے ہم نے ان کو پکڑ لیا لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شاید یہ لوگ نصیت پکڑتے فَيْدَاجَاتْهُمُ الْحَسَنَةُ جب ان کے اوپر ان کے سامنے کچھ خوشحالی آجاتی قَالُوا لَنَا حَادِهِ کہتے تھے ہم اس خوشحالی کے مستعق ہیں ہم ہیں اس لائق کی یہ خوشحالی ملتی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّةُن يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَمَّاہُ اور ان کے اوپر اگر کوئی تنگی آتی کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے نحوست پکڑتے تھے ان کو منحوس مانتے تھے کہتے تھے یہ موسیٰ ان کے ساتھیوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے اللہ فرماتے ہیں عَلَا اِنَّمَا تَعِرُهُمْ عِندَ اللَّهُ ان کی نحوست اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وَلَا كِنَّا اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ خوب جانتا ہے کون منحوس کون نہیں ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس کوئی نشانی لے کے آتے تو نشانی بھی نہیں مانتے بولتے یہ جادو ہے وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَقَبِ مُؤْمِنِينَ کہتے موسیٰ تم کوئی بھی نشانی لے آؤ تم کوئی بھی نشانی ہمارے پاس لے آؤ تاکہ اس کے ذریعہ تم ہمارے اوپر جادو کر دو فَمَا نَحْنُ لَقَبِ مُؤْمِنِينَ پھر بھی ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتے ہار نشانی موسیٰ کے ان کو کیا لگتا جادو تو بولتے تم کتنا بھی جادو کرو نا تمہارے اوپر تو ہم ایمان نہیں لاتے ہوا کیا ذرا دیکھیں اللہ کا عذاب کیسے طریقے سے آیا بڑی محنت اللہ نے دی بیچ بیچ میں خوشحالی بھی ان کے اوپر آتی رہی لیکن نئی صدرے نئی صدرے تو اللہ کہتا فَارْسَلْنَا عَلَيْهُمُ الدُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِ وَالْدَّمْ ہم نے ان کے اوپر توفان بھیج دیا سیلاب کی شکل میں پانی کی کسرت کی شکل میں ہم نے ان کے اوپر توفان بھیج دیا ہر جگہ پانی ہی پانی قریا میں پانی سڑک پہ پانی دکان میں پانی مکان میں پانی ہر جگہ پانی ہی پانی توفان آ گیا کوئی بھی چیز حد سے بڑھ جائے تو وہ توفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے پانی بھی اگر حد سے بڑھ جائے تو توفان ہے وہ تو پہلا عذاب جو آیا آل فیرون پر دیکھئے توفان سیلاب کی شکل میں اور دوسرا عذاب اللہ کہتے ہیں والجرادہ ٹدیوں کو ہم نے بھیج دیا اچھا جیسے ایک عذاب آیا تو یہ لوگ رونے گڑ گڑانے لگتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگتے تھے موسیٰ تم سے تو اللہ نے اہد و پیمان لیا ہے ذرا دعا کر دو یہ مسئیبت دور ہو جائے یہ مسئیبت اگر اب کی دور ہو گئی پکہ ہم ایمان لے آئیں گے پکہ ایمان لے آئیں گے موسیٰ علیہ السلام ہائے ہائے کیتنا بڑا کلیجہ رہا ہوگا موسیٰ علیہ السلام ایسی شرکس تو ظالم قوم کے لئے پھر بھی دعا کر رہے اللہ سے دعا کرتے پریشانی دور ہو جاتی پھر کفر کرنا شروع کرتے پھر دوسرا عذاب آ جاتا ٹڈیوں کا عذاب آ گیا ٹڈیاں پتا ہے آپ کو کیڑے کی شکل میں کھیتیوں پہ بیٹھتی ہیں تو پورا ایک ہی بارگی پورا صفایہ ہو جاتا ہے ٹڈی دل بولا جاتا ہے ٹڈیوں کا دل جب آتا ہے نا پورا آسمان ایسا لگتا بھر گیا اتنی کثیر تعداد میں یہ ہوتی ہیں اللہ کا عذاب ہے جہاں یہ بیٹھ جاتی ہیں کھیتیوں پہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے گاؤں دی ہاتھ میں دیکھا ہے جس کھیت پہ بیٹھ گئیں ایک بالی آپ کو ڈھوڑنے سے نہیں ملے گی سلامت پورے کھیت پہ ٹڈیاں اللہ نے بھیج دیا پھر وہ مسئیبت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں وہ مسئیبت چلی گئی اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِ عَوَ الدَّمُ اس کے بعد جوہوں کا عذاب آ گیا قُمل میرے بھائی سر میں جو جوہیں پڑ جاتی ہیں کپڑوں میں جوہیں ہو جاتی ہیں یا باریک باریک کیڑے جو ہوتے ہیں کالے باریک کیڑے ان کو بھی قُمل کہا جاتا ہے کھٹمل کو بھی قُمل بولا جاتا ربی زبان میں پسو ایک چھوٹا کیڑا ہوتا ہے یہ سب قُمل میں آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہوتے ہیں کٹنے والے قُمل کا عذاب آ گیا جہاں دیکھو وہیں جو کپڑے میں جو سر میں جو ہر جگہ جو ہر جگہ گھر میں آتے تو پورا کھٹمل ہی کھٹمل بستر میں کھٹمل چرپائی میں کھٹمل ہر جگہ کھٹمل ہی کھٹمل ہر جگہ جو ہی جو سوچئے ذرا پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وہ پریشانی دور ہو گئی تین عذاب ہو گیا چوتھا عذاب کیا آیا وَزَّفَادِ زفادے میرے بھائی یوں زفدار بھی زبان میں کہتے ہیں میڈک کو پھوڑکنے والا میڈک سمجھتے نا میڈک ہر جگہ میڈک ہی میڈک ہنڈی پتیلی میں میڈک کٹورے اور برتن میں میڈک پانی کے گلاس میں میڈک بستر پہ سونے گئے وہاں میڈک دکان کا شٹر کھولے وہاں بھی میڈک کر کھانے میں گئے وہاں بھی میڈک کھیت میں گئے وہاں بھی میڈک جہاں بھی جاتے ہیں یہاں تک کی لکمہ اٹھاتے تھے کھانے کے لیے نا تو میڈک چھٹک کے موہ میں پہلے چلا جاتا تھا کھانے کے لیے لکمہ اٹھاتے تھے میڈک پہلے چلا جاتا تھا موں میں ہر جگہ میڈک کی میڈک پھر کہتے موسیٰ آپ تو اللہ کے نبی ہو اللہ نے آپ سواحد و پیمان لیا ہے دعا کر دو اللہ سے اور یہ پریشانی ہماری دور ہو جائے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہو پریشانی دور ہو گئی پانچوہ عذاب جو ان کے اوپر آیا وَدْدَمَا خُون کا عذاب ہر جگہ خونی خون کھانا بنا کہ رکھتے خون میں بدل جاتا پینے کا پانی خون میں تبدیل ہو جاتا جہاں بھی جاتے خونی خون اللہ فرماتے ہیں آیات مفصلات یہ نشانیاں جو اللہ کی آئیں وقفے وقفے سے آئیں یک بارگی نہیں ہے سارا عذاب آیا ایک عذاب آتا تھوڑی سی محلت مل جاتی موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب تل جاتا پھر یہ لوگ سوچتے گیا اب تو عذاب گیا اب کچھ بھی کریں پھر وہی سرکشی پھر دوسرا عذاب پھر تیسرا عذاب پھر چوتھا عذاب پھر پانچوہ عذاب اللہ فرماتے ہیں آیات مفصلات وقفے وقفے سے یہ نشانیاں آتی رہیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ انہوں نے تکبر کیا یہ بہت ہی مجرم قوم تھی سرکش قوم تھی اور اس کے بعد جب نہیں صدرے اور موسیٰ علیہ السلام کسی طریقے سے اپنی قوم کو لے کر کے قومی بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد جب اللہ اور آگے فرماتے ہیں جب تھوڑا سا آگے چلیں گے سورہ آراف آیت نمبر ون تھری سکس میں پہنچیں گے تو اللہ نے ان کو پھر فینل اور آخری سزا ان کو دریہ میں ڈبو دیا اللہ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ جَبْ یہ باز نہیں آئے تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا فَاغْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ ہم نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا فَاغْرَقْنَا هُمْ بِالْفِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور یہ اس سے غافل تھے تو اللہ نے کیا کیا ان کو دریہ میں ڈبو دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو نجات بکشی اس کے بعد سورہ آراف ہی میں جب تھوڑا سا اور آپ چلیں گے ون سیون ٹو نمبر کی آیت ہے اس کے اندر اللہ نے جو ایک ایگریمنٹ لیا تھا تمام بندوں سے عزل میں جب ہم لوگ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں ہی تھے دنیا میں نہیں آئے تھے تب ہی اللہ نے ایک ایگریمنٹ لیا تھا ایک اہد و پیمان لیا تھا جس کو عہدِ علستو کہا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَذَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِم دُرِّيَّتَهُم یاد کرو جب اللہ نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشت میں سے ان کی ذریعت ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو ان کی جانوں پہ گواہ بنا کے کہا لستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تا مولا قالو بلا ہاں مولا کیوں نہیں شہدنا انت قولو يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْحَاذَا غَافِلِينَ سبوں نے کہا ہاں اللہ کیوں نہیں ہم اس بات کی گوائی دیتے ہیں تو ہی اکیلا رب ہے تو کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے غافل تھے مفسرین نے اس کا دو معنی بتایا ہے یہ جو اہد و پیمان کی بات ہے کہ اللہ نے ہوا کیا ایک معنی یہ ہے ہر بچہ جو ہے نا اس آیت کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بتایا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت میں توہید آل لیڈی موجود ہوتی ہے کوئی بچہ دنیا میں آیا آپ اس کی فطرت سے چھڑ چھڑ مت کرو وہ بڑا ہوگا تو اپنے مولا اور اپنے پالنہار کو ضرور پہچانے گا وہ ضرور پہچانے گا کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا مالک ہے جو اوپر ہے لیکن ہوتا کیا ہے خارجی اثرات اس کو متاثر کر دیتے ہیں اس کو کرپٹ کر دیتے ہیں اس کو خراب کر دیتے ہیں اس کا معاشرہ اس کو خراب کر دیتا ہے اس کا قبیلہ اس کو خراب کر دیتا ہے اس کے دوست احباب خراب کر دیتے ہیں اس کے ماں باپ خراب کر دیتے ہیں اس لیے اس کی فطرت کو مسک کر دیا جاتا ہے اب بچہ تھوڑا سا بولنے کے لائق ہوتا ہے اب اس کو کیا بولا جاتا ہے مختلف چیزیں بولو بیٹا اللہ اللہ تو اللہ اللہ بولتا ہے اور اگر کچھ اور بولنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ کچھ اور بولتا ہے تو اس کی فطرت کو کیا کیا جاتا ہے بدل دیا جاتا ہے جیسا کی حدیث کے اندر آئے کلو مولودن یولدو علی الفطرہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت میں توہیدہ لیڈی موجود ہوتی ہے اگر اس کی فطرت سے چھڑ چھاڑ مت کریں تو یقیناً وہ اپنے اللہ کو اپنے خالق و مالک کو پہچانے گا لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا مشرق بنا دیتے ہیں جیسے کی ایک بکری صحیح سالم بچہ پیدا کرتی ہے حل تو حصو فیہم من جدہ کسی کو تم کن کٹا دیکھتے ہو آئیب دار بچے عام طور پر بکری پیدا نہیں کرتی لیکن بعد میں لوگ اس میں آئیب کر دیتے ہیں کوئی کان چھیت دیتا ہے کوئی کان کاٹ دیتا ہے کوئی کچھ نشان لگا دیتا ہے آئیب دار بنا دیتا ہے لیکن بچے جو پیدا ہوتے ہیں صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں یہ مثال اور تشبیح دی ہے کہ ایسے ہی ہر بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی اس آیت کا جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے عزل میں سب سے وعدہ لیا تھا کیسے وعدہ لیا حضرت آدم کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا وادی نعمان میں ایک جگہ ہے عرفہ کے پاس تو عرفہ کے پاس نعمان نعمان نہیں نعمان نون کے فتحہ کے ساتھ تو عرفہ کے پاس اللہ نے حضرت آدم کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا جتنی آدم کی اولاد قیامت تک آنے والی تھی ساری اولاد چونٹیوں کی شکل میں اللہ نے سب کو جمع کر لیا اپنے سامنے سارے لوگوں کو جو قیامت تک آنے والے تھے سب کو اللہ نے جمع کر لیا ایک ہی جگہ اور بعض روایتوں میں اپنے ہاتھ پہ لے لیا اور اللہ نے پوچھا سب سے ایگریمنٹ لیا اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ وہ لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے بیق زبان کہا تھا قَالُو بَلَا اے اللہ کیوں نہیں شہدنا ہم اس بات کی گوائی دیتے ہیں لیکن میرے بھائیو اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے ہمیں تو کچھ یاد نہیں وہ ایگریمنٹ ہم نے کب لیا تھا ہمیں تو کچھ یاد نہیں میرے بھائیو آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن اسی ایگریمنٹ اسی ہے دو پیمان کی یاد دیانی کے لیے اللہ نے آسمانوں سے آسمانوں سے کتابیں اتاریں رسول بھیجے پیغمبر بھیجے ان پیغمبروں نے تمہیں اس ایگریمنٹ کی یاد دیانی کرائی اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہ ایگریمنٹ یاد نہیں میرے بھائیو افسوس کی آپ آج ہم اس وعدے کو بھول گئے ہیں جو اپنے مولا سے ہم نے لیا تھا وہ وعدہ ہم فراموش کر چکے ہیں وعدہ ہمیں یاد نہیں آج ہم اپنے مولا کا در چھوڑ کے نہ جانے کیسے کیسے دروں کے چکر لگاتے ہیں میرے بھائیو جبکہ اللہ نے آدم کے بیٹوں کو اتنی عزت بکشی ہے اسے اشرف المخلوقات بنایا وَلَقَدْ كَرَّمْ نَا بَنِي آدم اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹوں کو ہم نے عزت بکشی ہے وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خوشکی اور تری میں ہم نے انہیں سواریاں دی ہیں وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَتْ تَيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں سے روزیاں دی ہیں دنیا میں جتنی مخلوق ہے اللہ سب کو روزی پہ جھوکاتا ہے ہر کوئی جھوکے کھاتا ہے یہ انسان ہے انسانوں کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے دسترخان پہ بٹھا کے عزت سے مولا کھلاتا ہے نوالہ توڑ کے آدمی اپنے موں میں ڈالتا ہے روزی پہ جھکتا نہیں ہے انواہ و اقسام کی غزائیں انواہ و اقسام کے کھانے مولا ہمارے دسترخان پہ لا کے سجا دیتا ہے گویا اللہ نے یہ بے سجدیا اوہ آدم کے بیٹوں ہم تمہیں عزت تو دیں گے دنیا میں بھیجیں گے عشرف المخلوقات بنا کے بھیجیں گے بس ایک چیز تم بتا دو عبادت کس کی کرو گے ساری نعمتیں ہم تمہارے قدموں میں لا کے نچھاور کر دیں گے یہ گلشن مہکیں گے تمہارے لیے قمریاں گائیں گی تمہارے لیے کلیاں چٹکیں گی تمہارے لیے پھول مہکیں گے تمہارے لیے ندیاں بل کھائیں گی تمہارے لیے جھرنے گائیں گے تمہارے لیے سمندر متلاتم ہوں گے تمہارے لیے ہوائیں چلیں گی تمہارے لیے بادل گر جیں گے تمہارے لیے یہ شمس و کمر چم کہیں گے تمہارے لیے بس صرف اتنا بتا دو عبادت کس کی کرو گے تو سب نے کہا تا اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے لیکن میرے بھائیو باد میں ہم اس وعدے کو بھول گئے نہ جانے کیسے کیسے دروں کے چکر لگانے لگے آج مسلمان اس ایگریمنٹ اور وعدے کو بھولے ہوئے ہیں آج تعداد مسلمانوں کی بہت زیادہ ہے لیکن معاہد مسلمان کتنے ہیں توہید والے گنتی کے چند ہر جگہ اگر آپ چھٹنی کرو گے مسلمان داری ٹوپی والے تسبیح گننے والے تو بہت آپ کو مل جائیں گے مسلمان کہتے ہیں پوری دنیا میں زلیل ہیں رسوہ ہیں مارے جا رہے ہیں کاٹے جا رہے ہیں میرے بھائیو سوال یہ ہے کہ توہید پرست کتنے مسلمان ہیں کتنے ہیں جو اللہ کی عبادت پر صحیح مانوں میں جمع ہوئے ہیں اور توہید کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں اس کے بعد اللہ جلال شان ہو آگے فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں یہ آیت ہے لوگ آپ سے نبی پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں ایان مرساہ قیامت کب آئے گی قل علم ہا عند ربی او نبی کہہ دیجئے قیامت کا وقت تو میرے رب کے پاس ہے لا یجلی حال وقت ہا اللہ اس کو اس کے وقت پہ صرف وہی ظاہر کرے گا فقلت فی السماوات والارد لا تاتی کم اللہ بغتہ آسمان و زمین میں بہت بڑا حادثہ ہوگا بہت بھاری ہوگی یہ قیامت جو تمہارے پاس اچانک آئے گی یہ قیامت میرے بھائیو اتنی تیزی اور اچانک آئے گی تمہیں سبھلنے کا موقع نہیں دے گی ایک حدیث میں آتا ہے آدمی آدمی اپنا لکمہ موپے اٹھائے ہوگا کہ کھالے ایک قیامت آ جائے گی لکمہ نہیں کھا سکے گا دو لوگ کپڑے کا بندل کپڑے کا بندل کھول کر کے خرید و فروغ کر رہے ہوں گے وہ بندل کو سمیٹ بھی نہیں پائے گا قیامت آ جائے گی ایک آدمی اپنے حوز کی اصلاح کر رہا ہوگا کہ جانوروں کو پانی پلائے وہ جانور اپنے حوز کی اصلاح نہیں کر پائے گا ایک آدمی جانور کا دودھ نکال رہا ہوگا کہ ابھی نکال کے پیوں گا قیامت موقع نہیں دے گی قیامت میرے بھائیو قرآن کہتا اچانک آئے گی آپ سے اے نبی لوگ قیامت کے بارے میں آئیسہ پوچھتے ہیں جیسا آپ بہت زیادہ تحقیق کر چکے ہیں اور بہت زیادہ علم آپ کے پاس قیامت کے بارے میں ہے حالانکہ میرے بھائیو قیامت کب آئے گی اس کا علم ہمارے نبی کو بھی اللہ نے نہیں دیا حدیث جبریل آپ پڑھتے ہو مشہور حدیث کی جب جبریل آئے اور انسانی شکل میں سوال کیا قیامت کب آئے گی تو آپ نے کہا جس سے کوئی چنکیا جا رہا ہے جو مسئول ہے کوئی چنکرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا آپ تو اللہ کے پاس سے آتے ہیں فرشتے ہیں آپ کو نہیں معلوم تو مجھے کیا معلوم میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتا سکتا ہوں انتا لید اللہ متو رب بتہا لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی اس کا بہت سا معنی بتایا گیا ہے سب سے مشہور معنی میں آپ کو بتاتا ہوں حافظ ابن حجر نے صحیح بخاری کی شریفت الباری میں لکھا ہے سب سے قریبی معنی لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی مطلب کی اولاد لڑکیاں اپنے ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی ترازو اُلٹ جائے گا لڑکیاں اپنے ماؤں پہ کنٹرول حاصل کر لیں گی وَاَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَتَرِيَا اَسْشَائِيَتَ تَعْوَلُونَ فِي الْبُنْيَانَ ننگے سر ننگے پیر ننگے بدن اونٹوں اور بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے بیلڈنگیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے سب سے اونچے اونچے ٹاور سب سے اونچی مارتیں اگر دنیا میں کسی کے پاس ہیں تو اس وقت عربوں کے پاس ہیں برج خلیفہ جو دبائی میں ہے دنیا کا سب سے اونچا ٹاور کان ہے اور ایسے درجنوں ٹاور میرے بھائیو خلیج میں ہیں سعودی میں ہیں یہ عرب کے لوگ بدد دیاتی اونٹ بکری چرانے والے خیمہ لگا کے رہنے والے بیلڈنگوں میں فخر کر رہے ہیں قیامت کی نشانی پوری ہو گئی تو میرے بھائیو قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے قیامت کی تیاری ہونی چاہیے فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَةِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةَ دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ فرمایا اللہ نے جب سور میں پھوک مارا جائے گا ایک مرتبہ اور آسمان اور زمین کو زمینوں کو اور پہاڑوں کو اٹھا کر کیسے آپس میں چورا چورا کر دیا جائے گا فَيَوْمَيْدِوْا قَاتِلْ وَاقِعَا اُس دن قیامت قائم ہو جائے گی نبی فرماتے ہیں کیفا انہم کیفا انہم اوہ لوگو میں نعمتوں میں کیسے اٹھ کھیلیاں کھیلوں نعمتوں کے کیسے مزے اٹھاؤں وَسَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِلْ تَقْمَلْ قَرْنَا سور میں پھوک مارنے والے فرشتے نے سور کو اپنے موں سے لگا لیا ہے وَسْتَمَعَ الْعُذْنَا قَان بھی عرش کی طرف لگا لیا فرشتے نے مَتَا يُوْمَرُ بِنْنَفْخِ فَيَنْفُقْ جیسے ہوں اس کو پھونکنے کا حکم دیا جائے گا پھونک دے گا اور فوراں خیامت قائم ہو جائے گی صحابہ نے یہ بات سنی تو یہ بہت صحابہ پہ یہ بات گران گزری بھاری گزری صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی دعا سکھا دیجئے ہم کیا پڑھیں آپ نے فرمایا قولو حسبون اللہ ونعم الوکیل کہو حسبون اللہ ونعم الوکیل نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ حضرت آدم کو بلائے گا آدم ادھر آ آدم کہیں گے لبائک با سادئیک والخیرو فی یدئیک اللہ میں حاضر ہوں ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے مولا بتا کیا حکم ہے مولا کہے گا خرید با ثنار جہنم کا حصہ نکال اللہ اپنی امت میں سے کہیں گے مولا کتنا نکالوں کہیں گے اخرج من کل الف تیسا میتیوں و تیسا توں و تیسین رجلہ ہر ہزار میں سے نو سو نن آنوے جانم کا حصہ نکال دو جب یتنا سننا ہوگا فحین ایدن یشیب الصغیر بچہ بھوڑا ہو جائے گا وَتَزَوْ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ہر حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا وَتَرَنَّا سَسُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا لوگوں کو تم مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدُ اسی لئے قرآن کہتا قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہوگا دنیا میں ایک زلزلہ میرے بھائیو معمولی معمولی زلزلہ آ جاتا ہے پوری دھرتی ہل جاتی ہے امارتیں بلڈنگیں گرنے لگتی ہیں تاش کے پتوں کی طرح ڈھے جاتی ہیں اس کو ماہرینے زلزلہ ریکٹر اسکیل پہ ناپ کر بتاتے ہیں زلزلہ کی تیزی کتنی تھی 3.5 4.5 5.5 ایک پیمائش ہوتی ہے ریکٹر اسکیل پہ اس کو ناپا جاتا ہے وہ خیامت کا زلزلہ میرے بھائیو کس پیمانے پہ ناپا جائے گا کون اس کو ناپ پائے گا ارے وہ زلزلہ ایسا ہوگا زمین میں بھی اثر کرے گا آسمانوں میں بھی اثر کرے گا دنیا کا زلزلہ کبھی آپ بتائی آسمان میں اثر کرتا کیا لیکن وہ زلزلہ ایسا ہوگا دھرتی کی تو مت پوچھئے دھرتی پھٹ جائے گی چورا چورا ہو جائے گی پہاڑوں کو اللہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیں گے وہ زلزلہ ایسا ہوگا چاند سورج ستارے سب جھڑ جائیں گے آسمان بھی پھٹ جائے گا مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا شہر ہو جائے گا ویران عبر غم چھا جائے گا زلزلہ دنیا کا تو ہلکا سائک انزار ہے انزار کا مطلب الٹی میٹم ہوتا ہے زلزلہ دنیا کا تو ہلکا سائک انزار ہے آخرت کا زلزلہ ہر چیز کو کھا جائے گا مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا سور میں جب پھوک ماریں گے جنابِ اس رفیل آنکھ پتھر آئے گی دل پھلکوں میں آ جائے گا میرے بھائیو وہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا سب کے دل ہلک میں آ کے اٹک جائیں گے دل اپنی جگہ سے اچھل کے ہلک میں آ کے اٹک جائیں گے آنکھیں پتھر آ جائیں گی آنکھیں الٹ جائیں گی اتنا خطرناک انشاءاللہ یہ تو میں نے چند جھلکیاں دکھائی ہیں میں اللہ نے چاہا صحیح سلامت تو میں جاگنے والی راتوں میں انشاءاللہ خیامت کا تفصیلی بیان ہوگا یہ تو ایک میں نے جھلک دکھائی ہے مقتصر سے خیامت کی نشانیاں اور خیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا میرے بھائیو کہ کتنی بڑی تباہی ہوگی اور کیسا منظر ہوگا سارا منظر دھواں دھواں ہو جائے گا میرے بھائیو ہر چیز تحس نہس ہو جائے گی ہر چیز فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے اللہ کی ذات کی اس لیے ایک صحابی نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے خیامت کب آئے گی بتا ساعتو یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا سوال تو کرنے آئے ہو کہ خیامت کب آئے گی مادہ آدت تلہا یہ بتاؤ کی تیاری کتنی کی ہو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو بہت زیادہ تو میرے پاس تیاری نہیں ہے بس ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں روزے تو ہیں لیکن بہت زیادہ کوئی تیاری نہیں ہے اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو جس سے بھی محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا صحیح معنوں میں ہمیں اس بڑے دن کے لیے تیاری کرنے کے اللہ توفیق بخشی اور اس خطرنات دن سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے سینوں میں اللہ ایمان اور تقوی پیدا کرے کہ جس کے نتیجے میں ہم عذاب الہی سے بس سکتے ہیں بہت ساری پریشانیوں سے بس سکتے ہیں تو تقوی اور پرحیزگاری میرے بھائیو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑا سرمایہ ہے قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ ہے تقوی اور حسن اخلاق فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا مِن شَيْءٍ اَثْقَلُ فِي مِیذَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن تَقْوَ اللَّهِ وَحُسُنِ الْخُلُقِ ترازو میں قیامت کے دن حسن اخلاق اور تقوی سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو سہیمانوں میں متقی پرہیزگار بنائے صاحب ایمان بنائے ہمارے ایمان کو اور مزید ایمان میں اضافہ فرمائے آمین و مَتَوْفِقِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ